جو لوگ بڑے عدو پہ فائز ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں لٹریچر کے سمٹمز ضرور پائے جاتے ہیں میں نے ہمیشہ دیکھا ہے چونکہ جب کوئی سیویل سرویسز کی پرپیشن کر رہا ہوتا ہے تو یقینی طور پہ وہ لٹریچر سے ہو کر ضرور گزرتا ہے شائری سے ہو کر ضرور گزرتا ہے اسے شائری کا رستہ ضرور اختیار کرنا پڑتا ہے لٹریچر سے ضرور رشتہ قائم کرنا پڑتا ہے ہمارے سیو صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں مجھے ارمان للیتپوری صاحب نے بتایا ہے کہ وہ بھی شیر و عدب میں دلچسپی رکھتے ہیں شیر کہتے ہیں تو میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں عمران صاحب سے جو سیو سٹی ہیں اور اچھا شیر کہتے ہیں آئیے درخواست گزار ہوت کے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں اور یہ جو ساؤنڈ والے ہیں نہیں اسی اسی محول پہ لاحول پڑھنے کے لیے میں عمران بھائی کو آواز دے رہا ہوں عمران صاحب کو ایک تشریف لائیں میری درخواست قبول کریں جناب عمران صاحب بتانا چاہتا ہوں کہ عمران صاحب ایک اچھے آفیسر تو ہے ایک بہت اچھے کرکیٹر بھی ہے اور بہت کمال جیسے ہیں اور سب سے اہم بات کہ ایک اچھے آفیسر ہے اچھے کرکیٹر ہے دل کے بہت خوبصور ہے اور میں ان کے لیے بھی شیر ارچ کر رہا ہوں عمران صاحب ان کے چہرے سے چلکتا ہے تیری عقص کا ان کے چہرے سے چلکتا ہے تیری عقص کا نور اے گھدا ایسے چہرے کی حفاظت رکھنا تمام شہرہ عزرات سامائین خواتین اور یہاں آئے تمام زائرین یہ میرے لیے بڑی فقر کی بات ہے کہ اتنے بڑے موتبر شائروں کے بھی جن کو کبھی میں نے بچپن میں دیکھا تھا یوٹیوب پہ سنا تھا آج ہمارے اس اعتحاسک شہر لیلتپور میں ان کے بیج مجھے منچ پہ بلائے جا رہا ہے یہ میرے لیے بہت بڑی فقر کی بات ہے اور یہ جو ہمارا شہر ہے یہ بابا صدن شاہ کا ارس ہے جو سندھ سے چل کر بیتوا کے کنارے آ گئے اور گنگا زمنی تہزیب کا ایک ایسا ایک ایسا شہر قائم کیا کہ یہاں پہ نہ صرف ہندوستان برگی بتاتے ہیں کہ برے سگیر کے اور دیشوں سے لوگ آتے ہیں اور یہ شہر گنگا زمنی تہزیب کا ایک ایسی مثال ہے کہ میں یہاں دو سال سے ہوں اور اس مثال کو ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی تیوہار ہو کوئی بھی ارس ہو کوئی بھی جلوس ہو سب لوگ یہاں پہ مل جل کر اسے مناتے ہیں اس لیے میں اپنے شہر واسیوں کو اس ارس کی پرخلوس مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ ہی چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کی بھی مبارک بات دیتا ہوں اور یہ رمضان اور نوراتر کا دور ہے اس میں آدمی جب بھوکا رہتا ہے تو اس کو بھوک کی کشش اور پیاس کی تپش پتہ لگتی ہے اسی پہ میں اپنے ایک چھوٹا سا شیئر کر رہا ہوں میں کوئی شاعر نہیں ہوں میں آئی ایس کا انٹرویو دینے گیا تو مجھ سے نظم اور گزل کے بیچ میں فرق پوچھ لیا تو میں بتا نہیں پیا سہی تارے کیسے تو میں بتا دوں میں کوئی شاعر نہیں ہوں بس جیسے انہیں نے بتایا بھائی نے کی تیاری کرتے کرتے کچھ لفت لگ جاتا ہے تو بھائی لفت لگ گیا ہے جے کئی پر موٹیویشن بھی ہوتا ہے تو اسی پہ ہے کی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو جو بھوک ہوتی اسی اس کو محسوس کرنے اس پہ میرے شیئر ہیں کہ آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آواز کہیں سے رونے کی آ رہی ہے آواز کہیں سے رونے کی ضرور بچہ کوئی بھوک سے رویا ہوگا آ رہی ہے آواز کہیں سے رونے کی ضرور بچہ کوئی بھوک سے رویا ہوگا اور پہنچ کر دیکھ پہنچ کر دیکھ ذرا آنسو کسی مفلس کے پہنچ کر دیکھ ذرا آنسو کسی مفلس کے بے انتہا چین و سکو تجھے حاصل ہوگا محترم دوستوں بزرگوں ہم تمام لوگ جتنے پولیس ادھکاری کرمچاری یہاں پہ لگے ہوئے ہیں آپ کی میلے گورس کو اچھا بنانے کے لئے تمام بہت دور دور سے کوئی گورپور سے ہے کوئی جالون سے ہے کوئی لکھنوں سے ہے کوئی بدائیوں سے ہے اسی طرح اس ڈائیس پہ جو سو رہا ہیں وہ بھی بہت دور دور سے ہیں تو اسی پر میں کچھ اپنی لکھیوی لائنیں آپ کو سنا رہا ہوں کیونکہ میں شائروں کی طرح یاد نہیں کر پاتا ہوں تو اس لئے میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں ساتھ دیجے گا یہ میرا پہلا مشائرہ ہے عزت رکھ لیجے گا میرے شائر رواسیوں کہتے ہیں کی جیسے ابھی یہاں پہ بھیڑ ہے بیٹھیں ہیں تمام لوگ لیکن ہر انڈیجوال ہر آدمی اپنے آپ میں اکیلہ ہے ہے کی نہیں یہ بات اور اس کو محسوس کریے گا کہ ساتھ کہنے کو تو یہاں ساتھ کہنے کو تو یہاں ایک جہاں رہتا ہے ساتھ کہنے کو تو یہاں ایک جہاں رہتا ہے پھر بھی تنہا انسان بے چین بڑا رہتا ہے ساتھ کہنے کو تو یہاں ایک جہاں رہتا ہے پھر بھی تنہا انسان بے چین بڑا رہتا ہے وقت وہ بھی تھا وقت وہ بھی تھا جب سب ساتھ رہا کرتے تھے وقت وہ بھی تھا جب سب ساتھ رہا کرتے تھے اب کوئی پردیش تو کوئی دوجے شہر میں رہتا ہے اب کوئی پردیش تو کوئی دوجے شہر میں رہتا ہے اور صرف چہرے سے خوشی کا یوں اندازہ نہ لگا صرف چہرے سے خوشی کا یوں اندازہ نہ لگا وہ خوش مجاز ہے وہ خوش مجاز ہے پر سنجیدہ بڑا رہتا ہے پر سنجیدہ بڑا رہتا ہے اور جیسے ابھی ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں یہ محفل جم گئی ہے تو من کر رہا ہے کہ یہ وقت تھم جائے رک جائے تو اسی پہر ہے یہ شیر کہ ابھی تو آئے تھے ابھی تو آئے تھے کب یہ وقت بیٹ گیا ابھی تو آئے تھے کب یہ وقت بیٹ گیا کمبخت عشق میں کچھ اندازہ کہاں رہتا ہے اور ایک گھڑی دیکھ لیں تجھ کو ایک گھڑی دیکھ لیں تجھ کو پھر تو چلے جائیں گے ایک گھڑی دیکھ لیں تجھ کو پھر تو چلے جائیں گے عمر بھر کون ہسی کون جمع رہتا ہے آج غزل کا تارروف پولیس والوں سے ہو رہا ہے جیسا ہم ماجد بھائی نے بتایا کہ یہ زیادہ وقت نہیں لینا ہے کیونکہ یہ سب کو شہری کرنی ہے اور سب کو نکلنا ہے یہاں سے تو اسی پہ ہے کہ بھوکا نہ سوئے جس کی حکومت میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے جس کی حکومت میں کوئی بھی مل جائے اگر ایسا کوئی مددگار دیکھنا بھوکا نہ سوئے جس کی حکومت میں کوئی بھی مل جائے اگر کوئی ایسا مددگار دیکھنا نکلو اگر بازار میں رنگو سورت کے سیوا بھی نکلو اگر بازار میں رنگوں سورت کے سوا بھی دیکھو تو تھوڑا دھیان سے کردار دیکھنا دیکھو تو تھوڑا دھیان سے کردار دیکھنا بیمار ہو کر وہ دیتا رہا شفا بیمار ہو کر بھی وہ دیتا رہا شفا مل جائے تم کو ایسا کوئی تیمار دار دیکھنا مل جائے تم کو ایسا کوئی تیمار دار دیکھنا اور حسن اور جمال کا کائل نہیں ہوں میں حسن اور جمال کا کائل نہیں ہوں میں ایک بار نہیں آزمانا سو بار دیکھنا بس اب میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ محفل جمعیوی ہے محبت کے قصے گائے جا رہے ہیں اسی طرح ہمارے للکپور شہر ہمارے ملک ہمارے دیش پورے جگہ اسی طرح امن اور چین اور ایسے ہی شانتی بنی رہے اور ہم اپنی نفرتوں کو محبت کی چاشنی میں ڈبو کر ختم کر دیں اسی پر میں کہنا چاہوں گا کہ آبروے وطن کا جسے دھیان ہوگا مکمل وہ تصویر ایمان ہوگا جو سب کچھ لٹائے وطن کے لئے جو سب کچھ لٹائے وطن کے لئے وطن کی نظر میں وہی شان ہوگا جہن جہ بھارت موزوز آزرین آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ موزم حضراب ہو رہا ہے لیکن ایسا جو ہو سکتا ہے کہ گھندا باندھی ہے چلی جائے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ پانی آرہا ہے صدر صاحب کیا حکم ہے صاحب کیا صدا رہا ہے رہے تodi فرن